بیہاری نیوز ایلو الٹ بھی جاری کر دیا ہے اگلے چار دنوں تک کئی جیلوں میں بارس کے ساتھ میگھ گر جن اور اولا بریشتی کی آسن کا جتائی گئی اجازن کے پچھلے دنوں ہوئی بارس اور اولا بریشتی سے کسانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اب ایک بار پھر سے بارس کے ساتھ ساتھ اولا بریشتی کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے موسم بیبھاک کی مانت سکربار کو پردیس کے نو جیلوں میں سید دیبس گھوشت کیا گیا جس میں بھاگل پور پرنیا سپاول پٹنا گیا مجفر پور پوروی چمپارن دربھنگا سارن میں سید دیبس گھوشت کیا گیا موسم بیبھاک نے ایلو الٹ جاری کیا جس میں مادھے پردیس کی اور سے چکرواتی پریشتی بنے اور اس کے ایک دو دنوں میں بیہار کی اور بڑھنے سے بارس کی استھیتی بنے گی موسم بیبھاک نے سکربار کو بیہار کی گارہ جلوں میں آنسک بارس کو لے کر ایلڑ جاری کیا تھا جس کے دہت آنے والے جلوں میں پرشنگ چمپارن پوروی چمپارن سیوان سارنگو پالگن بکسر آرہ ارول رہتاس بھبوہ اور انگاوات میں ہلکی بارس کی سمبھامنا جتائی گئی تھی ایسے ماہ یہ ایک نجر ڈال لیتے ہیں آنے والے تین دنوں میں موسم کا کیسا رہے گا مجاد اتر پرشنگ بیہار کی تحت آنے والے جلوں میں پرشنگ چمپارن سیوان سارنگ پوروی چمپارن گو پالگن میں باہیس جنبری سے چوبیس جنبری تک سولہ سیٹھارہ ڈگری تک ادھکتم تاپمان ہوگا تو وہی نیونتم تاپمان جو ہے آٹھ سے دس ڈگری تک رہنے کی آسنگ کا جتائی گئی ہے اتر مد بیہار کی اگر ہم بات کرنے تو اس کے تحت آنے والے جلوں میں سیتہ مڑھی مدھبنی مجفر پردربھنگا آنے والے جلوں میں سپاول ارہیہ کسنگنج مدھبورا سہر ساپ پرنیا کٹیہار میں باہیس جنبری سے چوبیس جنبری تک ادھکتم تاپمان چودہ سے سولہ ڈگری تک رہے گا وہی نیونتم تاپمان جو ہے دس سے بارہ ڈگری تک رہنے کی بات کہی گئی ہے یہ وہ سمیہ ہے اکرہ سے کہلیں کہ اتر پروو کا علاقہ جس میں نیونتم اور ادھکتم تاپمان بارول میں بائیس سے چوبیس جنبری کی بیٹ میں چودہ سے سولہ ڈگری تک ادھکتم تاپمان ہوگا وہی نیونتم تاپمان جو ہے آٹھ سے دس ڈگری کی بیٹ میں رہنے کی بات کہی گئی اگر ہم درچنمت بیہار کی طرف چلیں تو اس کے تحتانے والے میرا دھانی پٹنا گیا نالندہ سیکھپورا نوادہ بیگو سرائی لکھی سرائی جہان آباد میں بائیس جنبری سے چوبیس جنبری تک ادھکتم تاپمان جو ہے وہ چودہ سے سولہ ڈگری تک رہنے کی بات کہی گئے جبکہ نیونتم تاپمان جو ہے دس سے بارہ ڈگری کی بیچ میں رہنے کی بات کہی گئے تو ایک طرح سے کہلیں کہ چار ڈگری کا انتر جو ہے نیونتم اور ادھکتم تاپمان میں دچھنمت بیہار میں رہنے والا ہے ان علاقوں میں جو ہے کڑاکے کی تھنڈ ابھی بھی پڑ رہی ہے دچھنپور بیہار کے تحت آنے والے جیلوں میں بھاگلپور بانکا جمعی منگیر خگڑیا کے تحت آنے والے جیلوں میں 22 جنبری سے 24 جنبری تک ادھکتم تاپمان جو ہے چودہ سے سولہ ڈگری تک رہنے کی بات کہی گئی جبکہ نیونتم تاپمان جو ہے تو ایسے میں اکرہ سے کہلیں گی دچھن پورو بیہار اور دچھن مدھ بیہار کا جو علاقہ ہے ان علاقوں میں کڑاکے کی تھنڈ آنے والے دنوں میں پڑھنے والی ہے کیونکہ چکرباتی سنجرن کے کارن باریس ہونی کی سمحابنا اس کو لے کر ایلو آلیٹ جاری اور اس کے بعد اولا بریشتی کی جو اشتیتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے موسم ایسے implemented اولا بریشتی کی سامبابنا جتائی گئی ہے اکترہ سے کہلے موسم بھی�اگ نے جوalt تین دینوں کے لئے ایلٹ جاری کر دیا جسے ہم نے کہا ہے کہ بارس کے ساتھ اولا برشتی ہونے کے سمحاب نہ ہے اور تھنڈ جو ہے وہ اپنے چرم پر ہوگا کیونکہ نیونتم تاپان اور اس تم تاپان میں بہت انتر نہیں رہا جائے گا ایسے میں دین اور رات میں بھی دونوں سمیں بھی تھنڈ اتنے ہی تیج پڑے گی گلن اتنے ہی تیج ہوگی تو یہ ہوا سمیں ہے جب ہمیں اپنے بچے اور اپنے بجرگوں کو اکترہ سکنے کی دیکھ بھال کرنے کا سمیں ہے کیون اور بیہار سے جلو ہوئی اور بھی ایسے ان خبروں کے لئے بنے رہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیباہ